ایک باہمت خاتون جو ہے یہاں پہ یہ کھانے کا سٹرول لگاتے ہیں کہ میرا کوئی کمانے والا یا سر برا کوئی نہیں ہے اس لیے جو ہے نا یہ محنت کر رہی ہوں کہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور اچھے بن جائیں مانگنے سے یا کسی سے کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنا کام کرنا آگے سے عید ہے کہ میرے بچے اچھی جو ہے نا وہ عید گزار لیں شکر اللہ کہ عزت کی روزی میر رہی ہے یہ میرے لیے بہتر ہے اسلام علیکم میں ہوں تلت محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزلیڈ میں اس وقت موجود ہوں منڈی بہاہدین کے لنڈا بزار میں ایک باہمت خاتون جو ہے یہاں پہ یہ کھانے کا سٹرول لگاتے ہیں باہمت خاتون سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کیا گزری زندگی پہ کس طرح یہاں پر پہنچے ایک سٹرول لگانا پڑ گیا کھانے کا کیونکہ میرا کوئی کمانے والا یہاں سربراہ کوئی نہیں ہے اس لئے پہلے میں نے اسپیٹل میں کام کیا ہے ورکرو کے اندر انہوں نے بھی ابھی تک میری چھ مہینے کی پیمنٹ ہے مجھے نہیں دی جاتیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں آج آجانا کل آجانا لیکن مجھے ابھی تک نہیں ملی تو پھر جو ہے نا میں یعنی کہ گھروں میں بھی کام کیا ہے اسپیٹلوں میں بھی کیا ہے مجھے کہیں سے نا کوئی کچھ نہیں ملا تو اس لئے پھر میں نے اپنے بچوں کا یہ کام شروع کی ہے ان کی روزی شروع کی ہے کہ میں عزت سے اپنے بچوں کو کھما کے دیتے ہیں شور کدھنے ہیں آپ کے؟ میرے شور نہیں ہے دیتھ ہو چکی ہے کتنے عرصے پہلے؟ آٹھ سال ہو گئے گھر اپنے ہیں یا کرائے پہ رہے؟ نہیں کرائے پہ کس طرح آٹھ سال گزارے آپ نے کس طرح مشکلات سے مقابلہ کیا اور آخر جو ہے وہ یہاں پر آئی ہیں؟ بس اپنے بچوں کو لے کے اور رب کی ذات کو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے پہلے آپ مختلف گھروں میں کام کرتے رہیں ہسپٹلز میں جاب کی آپ نے جی بالکل کئی سے بسینہ نہیں ملا مجھے جی اس لئے پھر میں نے یہ اپنا کام شروع کی ہے کہ مانگنے سے یا کسی سے کرنے سے اچھا ہے کہ میں اپنا کام کر لیں لیکن اب آپ بہدار ہیں تھی کہ آپ نے کچھ آپ کی سیلریز ہیں وہ کہاں پہ آپ نے کام کیا تھا جو ابھی تک آپ کو نہیں ملی میں نے یہ سرکاری ہسپٹل ایچ ڈیو پہ کام کیا تھا یہ جو مرارے روڈ پہ ہے ادھر میں نے کام کیا ہے تو مجھے ابھی تک چھ مہا ہو گیا ہے مجھے تنخواہ میں نے چھ مہا کام کیا ادھر مجھے ابھی تک پیمیٹ نہیں ملی جب میں جاتی ہوں کہتے اچھا آج دے دوں گے کل دے دوں گے لیکن مجھے ابھی چھوڑا وہ ابھی مجھے جو ہے نا وہ سات آٹھ مہینے ہو گیا لیکن مجھے ابھی تک میری وہ کیے گی محنت بھی مجھے نہیں ملی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی چھے مہینے کی سیلری جو ہے وہ ڈی ایچ کی ہسپیٹل سے نہیں ملی اگر وہ مل جائے تو یہ اپنا کام جو ہے اس کو بہتر طریقے سے اور بھی کر سکتی ہے اور اس کو کام کو جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے تو ہماری یہ بھی ہمارے ریکویسٹ ہے کہ ان کی جو سیلری ڈی ایچ کی ہسپیٹل میں رکھی بھی ہے اس کو ریلیز کروایا جائے تاکہ اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل جو ہے ان کا بنا سکیں ان کے لیے عید کی شاپنگ کر سکیں کیا کیا بناتی ہیں آپ سپیشل گھر میں بنا کر لاتی ہیں جی گھر میں کیا کیا بناتی ہیں میرا ہنڈیوں کے جو مینیوں وہ ڈیلی کے چینج ہوتے ہیں تو بریانی جو ہے وہ میری مست ہے دال ماش آج بنایا ہے دال ماش بنائی ہے مٹر کیمہ بنایا ہے آلو گو بھی بنائی ہے اور چکن بنایا ہے تو کل جو ہے وہ مینیوں الگ ہوگا تو اب یہاں پہ گزارا جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے یہاں پہ شکر ہے اللہ کا کہ عزت کی روزی میر رہی ہے یہ میرے لیے بہتر ہے اب کیا کہنا چاہیں گی ان خواتین کو جو بھیک مانگتی ہیں یا مختلف قسم کے اس طرح کے کام کرتے ہیں روٹی کے لیے مطلب وہ اپنی روٹی کما سکتے ہیں اس طریقے سے جی بلکل اگر ان کا دل ہو یا کمانا چاہے تو کما سکتی ہے میں بھی تو ایک عورت ہوں چوک میں کڑی ہوں کمار ہی ہوں اگر ان کا دل ہے تو وہ کما سکتی ہیں اگر نہیں تو ان کی مرضی ہے ٹکمیشنر منڈی بہاودین ہے آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے توسط سے میں یہ کہنا چاہ سکتی ہوں کہ آگے سے رمضان ہے مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنا کوئی رگزار ادھر بنا سکوں پڑھ دے کے اندر میں کھانا یا کوئی پارسل تیار کر سکوں آگے سے عید ہے کہ میرے بچے اچھی جو ہے نا وہ عید گزار لے کہ مجھے کسی سے مانگنا یا کپڑے نہ لے ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان میں بھی کچھ اس طرح کے سٹال لگانا چاہتی ہیں اور ان کو اس طرح کی پرمیشن چاہیے ان کا یہ کہنا ہے کہ منڈی بہاودین شاہد عمران مارچ وہ ان کی اس حوالے سے معاملت کریں اور ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ عید پر جو ہے وہ اپنے بچوں کے کپڑے لے سکیں اپنے بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ پورے کر سکیں